اسلام علیکم سویٹ کائز امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے ہوں گے تو ڈیئر فرنڈز آج ہم اس ویڈیو میں ایک خوبصورت سا لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان پروفیشنل سکلز اور ٹکنیس کو اچھے سے سمجھئے اور سیکھئے کیونکہ ان سکلز کی مدد سے آپ آن لائن فری لانسنگ کے ذریعے کافی زیادہ انکم کما سکتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ پیسے آن لائن کما سکتے ہیں تو آپ کے چاہیے کہ ان سکلز کو توجہ سے سیکھیں تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں گائز ہم یہ والا لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک سرکل لیں گے ایلپس اس پہ کلک کریں کنٹرول اور شیفٹ پریس کر کے ہم یہاں پہ ایک سرکل ڈرہ کر دیں گے پک ٹول لیں گے اور گائز اب ہم نے اس کی ایک ڈپلیکیٹ بنانی ہے تو یہاں سے ہم اس کو پریس کر کے ماؤس کا لیفٹ بٹن اس طرح ڈریک کرتے ہیں تھوڑا سا سائیڈ پہ اور دونوں بٹنز کو پریس کر کے ریلیز کرتے ہیں تو ہماری ایک ڈپلیکیٹ کوپی بن جائے گی اگر ہمیں یہ والا پورشن چاہیے تو یہ والا پورشن ہمارا نیچے ہے اگر ہم چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا جو سرکل ہے جو ہم نے کوپی بنایا اس میں اگر ہم کوئی کلر فیل کریں تو دیکھیں یہ ہمارا سرکل جو ہے اوپر ہے اور یہ والا ہمارا نیچے ہے تو گائز اب ہم یہاں سے ٹرم کر کے یہ والا پورشن جو ہے نکال لیں گے تو ٹرم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اوپر والے کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد شفٹ کا بٹر پریس کر کے نیچے والے پر کلک کریں گے تو دونوں سیلیکٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس یہاں پر ٹرم کی اپشن ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں اگر ہم اس کو یہاں سے ہٹائیں تو ہمارے سامنے یہ والا مون کا جو ایک شیپ ہے یہ رڈی ہو چکا ہے تو جیسے کہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے اوکے گائز اس کو تھوڑا سام چھوٹا کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے تو ڈبل کرنے کے لئے اگر آپ سٹینڈڈ کی بورڈ یوز کر رہے ہیں تو پلس کا بٹن پریس کریں ایک ڈپلیکیٹ یعنی اس کی کوپی بن جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو موف کرتا ہوں تو ایک کوپی بن چکی ہے ادھروائز آپ یہاں سے رائٹ کلک کریں کوپی اور پھر رائٹ کلک کریں پیسٹ سوری یہاں پہ پیسٹ تو یہ آپ کی ایک کوپی بن گئی اب یہاں سے ہم اس کو میرر کر دیتے ہیں ہوریزنٹلی تو اس طرح یہ موف ہو جائے گا گائز اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اس کے اوپر والے جو کارنرز ہیں دونوں جو مون کی یہ شکل کے پڑے ہوئے ہیں شیپس یہ اوپر سے برابر ہیں تو ہمارے بھی یہاں سے برابر اوپر سے رہیں گے ٹیک ہے تو ہم اب ان کو تھوڑا سا کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رائٹ سائیڈ والے کو اس طرح موف کر لیتے ہیں تھوڑا سا اوکے گائز اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نیچے تھوڑا سا جو بلو والا ہے یہ نیچے ہے تو اس کارنر سے ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح موف کریں گے اور اس کو کنٹرول پریس کر کے ہم تھوڑا سا اور بار سائیڈ کی طرف لے جاتے ہیں تو اس طرح کر کے ہمارے یہ شیپس بن جائیں گی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور بھی اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو ہلکا سا ہم اس کو اور بڑا کرتے ہیں اس طرح کر کے تو گائز اب ان میں ہم نے کلر فل کرنا ہے تو اس کو ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے کلر آئی ڈراپر پر کلک کیا یہاں سے یہ والا کلر پک کیا اور یہ ہم نے فل کر دیا دوبارہ سے ہم نے کیا کرنا ہے شیفٹ کا بٹن پریس کریں اور بلو کلر پر کلک کریں تو آپ کا یہ شیفٹ پریس کرنے سے آئی ڈراپر بن جاتا ہے بلو کلر پر کلک کریں شیفٹ کا بٹن ریلیس کریں اور اس میں یہ بلو کلر فل کر دیں پک ٹول لیں دونوں کو سلیکٹ کریں اس کراس والے آئیکان پر رائٹ کلک کریں تو ان کی دونوں کی آوٹ لائنز آف ہو جائیں گی اوکے گائز یہ ہمارا آوٹر سائیڈ جو ہے ریڈی ہے اب ہم نے یہ والا سیمبل بنانا ہے تو ویری سیمبل ہے جسٹ آپ ایک اس طرح ریکٹینگل بنا لیں ریکٹینگل کو ہم ڈریک کر کے یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور گائز یہ تھوڑا سا سوری اس کو ہم ڈریک کر کے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں تو اب ہم اس کو یہاں پر کلک کر کے کنورٹ کرو کر دیں گے اس کے بعد آپ شیپ ٹول پر کلک کریں اور یہاں پر اس جگہ پہ ہم یہ جو کٹ ہم نے بنانا ہے تو یہاں پہ ہم ڈبل کلک کریں گے ایک نوڈ ایڈ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ڈبل کلک کیا ایک نوڈ ایڈ ہوگی اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور ڈیلیٹ کر دے گی تو آپ دیکھیں یہ ایک سلوپ جو ہے وہ بن چکا ہے اوکے تو اب گائز ہم نے یہ والا پورشن بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو اس طرح کر کے یہاں پہ بھی ایک نوڈ ایڈ ہو گیا اس ایک نوڈ موو کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری اوپر والی شیپ خراب ہو جاتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور نوڈ ایڈ کر لیتے ہیں جو کہ اس کو یہاں پہ سٹاپ کر کے رکھے گی تو یہاں پہ ڈبل کلک پھر سے کیا اور اس طرح ہم نے اس کو موو کیا اور یہاں سے ہم اس کو کنٹرول پریس کر کے اس طرح کر کے اس کے سامنے لے جاتے ہیں گائز تو آپ دیکھیں ہمارا شیپ بن چکا ہے اب ہم اس میں کلر فیل کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نیچے کلر ہیں اس کے اوپر کلک کیا کلر فیل ہو گیا اس کو تھوڑا سامن ویڈتھ میں زیادہ کر لیتے ہیں تو یہاں سے اس طرح کر کے اس کی ویڈتھ ہم نے زیادہ کر دی اس کے آوٹ لائن رائٹ کلک کر کے یہاں سے آف کرتے ہیں تو آگے یہ بلاکس چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے very simple method ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے جسٹ ہم یہاں سے ایک چھوٹا سا control کے ساتھ box بناتے ہیں اس میں ہم right color فیل کرتے ہیں اور outline off کرتے ہیں pick tool لیا اور اس کی ایک چھوٹی سی یہاں پہ duplicate بنائی control کے ساتھ drag کر کے mouse کے دونوں button press کر کے چھوڑا تو یہ اس کی duplicate بن گئی اور یہ ہیں one two three four five six تو two ہمارے پاس ہیں اب ہم اس last command کو repeat کرنے کے لئے control r press کریں گے three four five six تو یہ ہمارے پاس six ready ہو گئے اب ہم ان کو تھوڑا سا arrow keys کی مدد سے left side کی طرف move کرتے ہیں اس کے بعد guys ہم اس میں سے دیکھیں one two three four تو center میں سے four جو ہیں ان کو اس طرح select کرتے ہیں اور control press کر کے ہم ان کو right side کی طرف اس طرح drag کرتے ہیں اور mouse کے دونوں buttons کے ساتھ release کرتے ہیں تو یہ ایک copy بن جائے گی تو guys ہمارا left side والا portion ہے complete ہو چکا اب ہمیں یہ پورشن بنانا ہے تو یہ تو بہت آسان کام ہے جس ہم یہاں سے rectangle drag کریں گے تو ہمارا rectangle اس کے برابر ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک rectangle لیتے ہیں جو کہ یہاں تک height ہم رکھیں گے اور اب کی بار guys ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ slope بنا ہو ہے جو اس side پہ ہے تو simply ہم کیا کریں گے convert to cover کریں گے اور یہاں پہ جا کے ہم double click کرتے ہیں ایک node add ہوگی اس کو ہم یہاں delete کر دیتے ہیں keyboard سے اور just ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو اس میں color fill ہو جائے گا اس outline ہم یہاں off کر دیتے ہیں right two three four five تو ہم یہاں سے ہی ان کو five جو blocks ہیں یہاں سے copy کرتے ہیں drag کر کے ہم یہاں پہ ان کو لے آتے ہیں تقریبا ہمارے اس corner کے برابر ہیں تو یہاں پہ ہم ان کو draw کرتے ہیں اور next ہمارے پاس four ہیں تو ہم four جو blocks ہیں ان کو select کرتے control press کر اس طرف drag کرتے ہیں اور دونوں mouse کے buttons کے ساتھ یہاں پہ رکھتے ہیں تو ایک copy بن جائے گی تو guys arrow keys کی مدد سے ہم ان کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سائیڈ کا یہ bar ہے یہ ready ہو گیا اب ہمارے پاس سرکل نے drag کر دیا اور اس میں یہ color ہم نے fill کیا اور right side سے اس کی outline ہم نے off کر دی تو اس کے بعد اگر ہمیں یہ white area چھوٹا نظر آرہا ہے تو جس طرح ہم نے یہ arrow بنایا ہے sorry یہ moon کا symbol بنایا ہے یہ ہم یہ دوبارہ بنا سکتے ہیں بہت یہ اس طرح کر اس کے اوپر رکھیں گے اب اوپر والے کو پہلے select کرنا ہے نیچے والے کو بعد میں اور یہ سے trim کریں گے تو یہ یہ سے separate ہو گیا اس کو white color fill کرتے ہیں اور لاکہ ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم چاہیں تو اس کو تھوڑا سا light color fill کر سکتے ہیں یا پھر white fill کر سکتے ہیں تو guys ہمارا یہ logo ready ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ نیچے یہ simple text لکھا ہے یہاں سے text do لیا اور company name جو بھی ہم put کرنا چاہیں وہ ہم یہاں سے type کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی font style select کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کیا next ہم یہاں سے دوبارہ سے text tool لیتے اس کو گائز ہم یہاں پہ رکھتے دونوں کو select کرتے ہیں c press کر تو یہ center ہو جائے گا تو simply guys color اس پہ apply کرنے کیلئے ہم یہاں پہ click کر دیں گے تو یہ color ہمارا apply ہو گیا اور دوسرے color پہ click کیا تو ہمارا یہ والا color apply ہو گیا دونوں کو ہم اس طرح drag کرتے shift f two کرتے ہیں اور یہ ہمارا logo ready ہو گیا تو guys i hope کہ آپ یہ simple سا logo بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہوں گے اور اس کی practice کیجئے اور اس کی یہ practice file آپ کو description میں مل جائے گی link کے جریعے آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا drag کر کے ہم نیچے کر لیتے ہیں so thanks for watching this video next tutorial میں ہم ایک visiting card بنائیں گے اسی logo کی مدد سے تو ملتے ہیں next video میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حانے کے پال